اسلام علیکم ویلکم بیک جن ادھر ویلوگ بس صبح کا ٹائم تھا اور فجر کا ٹائم تھا میں اُٹھی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ امڈی روٹین شیئر کروں گی ونٹر کی کوزی ہیلڈی روٹین آپ کا ہیلڈی لائف سٹائل کہ آپ اپنی سلف کیر کیسے کرو آپ خود ہیلڈی کیسے روہو آپ کے گوڑے گٹے کس طرح کام کرتے رہے تھا کہ آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ نگلیکٹ نہ ہو اور اگر آپ اپنے آپ کو نگلیکٹ کریں گے تو دیفنیٹلی دیفنیٹلی آپ اپنے بچوں کو نگلیکٹ کریں گے اپنی فیملی کو نگلیکٹ کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جوان رہی ہیں اور آپ کے بچے بھی جوان رہی ہیں تو اپنی سلف کیر مست ہے اپنا ہیلڈی لائف سٹائل مست ہے جس میں ہیلڈی ایٹنگ ہونی چاہیے آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے آپ کا وارٹر انٹیک زیادہ ہونا چاہیے اور آپ کا جو کھانا ہے وہ ہیلڈی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں تو جی فجر کے بعد نماز و قرآن پاک پڑھ کے میں سوجاتی ہوں اور اس کے بعد میں اٹھتی ہوں تقریب ان کو یہ آٹھ نو بجے اور یہاں پہ بس فیس واش کرتی ہوں میں بغیر پانی صرف پانی سے کرتی ہوں کوئی چیز نہیں میں لگاتی اس کے بعد میں اپنی سن سکنین لگاتی ہوں جو کہ ارگینک ٹرابلر کی ہے اور بہت بیسٹ ہے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ سن سکنین لازمی لگائیں تو بس یہاں پہ میں سن سکنین لگاؤں گی اس کے ساتھ جی بس مویسرائزر ہلکا سا جو میں نے جانسنز کی بیبی جل رکھی ہوئی ہے وہ لگاؤں گی ہاتھوں پہ اور اس کے بعد جی ہم ٹر جائیں گے ناشتے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آج ناشتے پہ کیا دل کرتا ہے پراتھے کا کرتا ہے کہ کس کا کرتا ہے لیکن ہیلی لائف سٹائل کے لئے ضروری ہے کہ آپ رہتا ہے جو نا ایک بلوگ پہ ہی کھائیں پہ یہاں پہ جی بس میں نے لے لیے جو ایک کیوں کہ آج میں نے کرتا ہے سٹرینٹھ ٹریننگ تو اس کے لیے تھوڑا ہیوی جو ہے نا بریک فاسٹ ہونا چاہیے جس میں پروٹین زیادہ ہو کابز بھی ٹھیک ہوں تاکہ میری ایکسرسائز جو ہے نا اچھی ہو میں اس میں ڈرین آؤٹ نہ ہو جاؤں اور بلکل یہ وہ جو ہے نا میرا انرجی جو ہے نا بہت زیادہ کم نہ ہو جائے تو یہاں پہ بس میں نے یہ بریک فاسٹ کرتی ہوں اس میں میں بینٹ بٹر تھوڑا سا بریٹ کے اوپر لگاؤں گی اور ساتھ میں میں شگر فری چیری جیم ہے وہ میں لگاؤں گی تو جی یہ ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد اور بڑے سی اپے ہیں وہ کرنے والے ہیں اور وہ کریں گے ساتھ میں صفائی وکرہ گھر کی کروانے کے بعد پھر میں پی ہوں گی اپنی کافی تو یہاں پہ بس میں ناشتہ کر رہی ہوں وہ میڈم جو ہے نا وہ اپنے پتہ نہیں کسی سیز میں بھی جو ہی نہیں ہے اور ہاف این آر کے بعد یا آلماسٹ اوان آر کے بعد میں جو ہے نا کافی پیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں تقریبا نالگسٹ بلیک کافی ہوتی ہے اس میں دودھ بہت ہی کم ہوتا ہے ٹو یا تھری ٹیبلز ان جسٹ دودھ ہوتا ہے باکہ سارا پانی ہندہ جے تو یہ میں کافی جو ہے نا انجوائے کروں گے دیکھو کتنا بڑا ڈرام جو ہے نا میں پیتی ہوں ڈیلی لیکن بس میں نہیں رہ سکتی جیے اندے بغیر اور اس کے بعد جو ہے نا انرجی بہت زیادہ آپ کی بوسٹ آپ ہو جاتی ہے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ایکسرسائز کرتے ہو تو یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا بکریوی تھی حالے کوئی نہیں سی یہاں پہ پھر بعد میں صفائی ہوئی اچھے طریقے سے تو بیڈنگ وغیرہ میں نے کی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں گھر سارا صاف ہو جاتا ہے نا صفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں ایکسرسائز کی طرف جو ہے نا چلتی ہیں تو لے جی میں بن لے جے اپنے بس اب میں پہنوں گی جوگر اور میں نے اپنا ایکسرسائز والا سوٹ پہن لیا اور میں ریٹی ہو رہی ہوں ایکسرسائز کے لیے بھائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنی سیلف کیر کرنا اگر آپ اپنے آپ کو دھیان نہیں دیتے تو کوئی نئی جی توڑا کوئی خیال کرن والا اپنے آپ کو دھیان دیتا کہ آپ کی بونز سٹرونگ ہوں آپ ایکسرسائز کیا کریں ایکسرسائز is a medicine it keeps you wow just looking like a wow تو یہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں اپنی بونز کو سٹرونگ کریں آپ کا سٹیمنا ہو بہت زیادہ تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دے سکیں ہیلڈی لائف سٹائل جی سکیں اور خود بھی جوان رہیں اور آپ کے بچے بھی جوان رہیں اور آپ سار until کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بیماری یا وہ نہ ہو لیکن اپنی اتیارت آپ کریں گے تو ظاہر ہے definitely definitely ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو میں ہاف این آر لازمی ڈیلی روٹین میں اپنے لئے ایکسرسائز لازمی کرتی ہوں سٹرنٹھ ٹریننگ بھی کرتی ہوں جس میں میں کارڈیو بھی کرتی ہوں اور واکنگ ورک آؤٹ بھی کرتی ہوں اور اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو میرا دوسرا چینل ہے جس پہ یہ میرے ساری ویڈیوز پڑھینی ہیں کہ ہاف این آر کی بھی ہیں 15 منٹ کی بھی ہیں کہ جتنا جتنا آپ کا سٹیمنا ہو آپ کریں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے آپ کو فریش رکھنے کے لیے آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ بہت کام ہوتا ہے آپ اپنا خیال رکھتے ہو اور آپ چیزوں کو جو ڈیلی کے تاسک ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے وہ سٹیمنا ہوتا ہے پیشنس بہت زیادہ آتا ہے اور اس کے علاوہ جو سفیٹنگ ہوتی ہیں اس سے آپ کے بوڈی کے جو بیڈ ٹوکسک ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں پھر موٹر انڈیک آپ کی زیادہ ہوتی ہے پھر تھوڑی سکین بھی گلو کر دیجئے تو میں تھوڑا سے سٹیچنگ بھی کرتی ہوں یوگا بھی کرتی ہوں اینڈ پہ تاکہ میں کول اینڈ کام رہوں کیونکہ میرا محنونہ ڈپریشن کے طورے جو ہے نا وہ نہ پڑے تو یہ میں ایکسسائز کو بہت زیادہ نہیں تو پہلے مجھے اتنا غصہ آتا تھا میں تنداس نہیں سکتی تو ابھی جو ہے نا ان چیزوں کو میں بہت زیادہ کنٹرول کیا تو اس کے بعد ہم شاور لیتے ہیں ڈیلی میں ہیڈ واشننگ کرتی ہوں آلٹینیٹو ڈے پہ کرتی ہوں اس کے بعد میں مست ہے وائٹمن سی پلس ڈی کیلشیم کی جو ہے نا وہ میڈیسن میں لازمی لازمی لیتی ہوں وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ بھی اپنی ڈیلی انٹیک میں شامل کریں جو مرضی ہو جائے ہر لیڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پتہ نہیں کندہ علارہ میں چھو بولن لگ بھی آجیں تو بس جی یہاں پہ اس کے بعد میں تھوڑی دیر جو ہے نا ریلیکس کرتی ہوں کیونکہ اس فیٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد پھر میں نے شاور لیتی ہوں تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں کہ میں واپس آمام اپنے اس میں اس کے بعد اس کے بعد جو لو جی ایکسسائز کے بعد میں پنجیری مسٹ لیتی ہوں آپ کی بونز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ایک ہیلدی میل ہے جسٹ لائک پروٹین تو یہ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ساتھ میں بائل ایک لیتی ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور لازمی لازمی ایکسسائز کریں اللہ